کچھ حصہ رکھا ہے اس کے اندر آقا نامدار مدنی تاجدار حبیبِ قبریہ جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ نے اس کی تحقیق فرمائی فرمایا یہ میرے رب نے فرمایا ہے اے اس ذات نے بیان فرمایا ہے جس ذات کا ایک ہونا ایک ہونا اور ایک ماننا وہ تو ایک ہے ہی والاول والآخر والظاہر والباطل کہ اللہ ایک ہے ظاہر بھی جانتا ہے باطن بھی جانتا ہے ہمارے حال کی کہانی کو اللہ حوب جاننے والا ہے بہوبی اگائے جس طرح ایک گھر کا فرد اپنے پورے کمبے کو جانتا ہے ایک باپ سے پوچھا ہے جانب میرا بچہ تو فلانس کی عادت ہے میں نے اس کی تربیت کی ہے تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی شان کو وراؤ الورا بنایا اپنے محبوب کے مقام کو بلند و بالا کیا بندی رہن دو شکاٹ ہم دیئے بند رہن دو بند رہن دو بند رہن دو بندی رہن دو محبوب کے مقام کو وراؤ الورا کیا جہاں پہ آیا مقدسہ اس کا ترجمہ آلہ حضرت امام آمد رضا ہاں بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے کنزل امان شریف اس کے اندر فرمایا اللہ آخر بھی ہے کیا ہے آخر ہے اللہ کا رسول بھی آخر ہے چونکہ میرا موضوع پچھلا جو تھا حتم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا تو جو عدورہ رہ گیا تھا اس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے سات خطون جنت سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کے مقام کو آپ کے مرتبے کو آپ کے سامنے رکھیں تو اللہ تبارک وطالعہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے میں بھی ایک ہوں میرا محبوب بھی ایک ہے میں اول بھی ہوں میرا محبوب بھی اول ہے یعنی ایک بھی ہوں محبوب بھی ایک ہے اول بھی ہوں محبوب بھی اول ہے آخر بھی ہوں میرا محبوب بھی آہ رہے اس کی تحقیق و تصریف کرتے ہوئے لامہ اقبال رحمت اللہ تعالی نے فرمایا نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقاں وہی آسی وہی طاہاں یہ لامہ اقبال نہیں کی تحقیق کرتے ہوئے فرمایا اس کا ترجمہ کیا پھر ترجمہ کے ایک معنی کو اس کے ساتھ ملایا فرمایا نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقاں وہی یاسین وہی طاہا جس طرح کہ داتا دینے والے کو کہتے ہیں داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیکم داتا اس لیے کہا گیا ہے کہ جہاں تم جاتے ہو کھانے پینے کی تمہاری کوئی سمنہ کوئی عرض ہو کوئی خواہش ہوتی ہے تو داتا صاحب علی اجویری رحمہ کے مین گیٹ چڑھتے ہی تمہاری خواہش پوری ہو جاتی ہے اہل اللہ کا یہ طریقہ کار جو بندے کی مرادو کو برپور پورا کرتے ہیں داتا کا معنی ہے اللہ وحدہو لا شریق جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے تو ہم داتا داتا علی اجویری کو کہتے ہیں داتا علی اجویری کو داتا کس نے کہا تو داتا علی اجویری کو داتا اس لیے کہا گیا ہے داتا تو وہ داتا ہے جو اکیلا وحدہو لا شریق ہے جو کل قینات کو وزق بانٹ رہا ہے وہ تو داتا ہے لیکن داتا علی اجویری کو داتا نے داتا کہا اس لیے لوگ کہتے ہیں داتا علی اجویری تو ہوا الاول والآخر والظاہر والباطل اللہ تمہارے چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے تمہاری دل کی کہانی کو بھی اللہ جانتا ہے بہو بھی اگا ہے لیکن اللہ کے محبوب کو اللہ نے علم اتا کیا علم لادونی کیا علم عبد کیا قیامت تک کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سینے میں اڑیل دیا لاؤ آپ نے محبوب کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے علم اُڈیل دیا کہ صحابہ بارگاہ رسالتِ ماب میں آتے تھے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیا کرتے ہیں صحابہ تمہارے دل کے اندر یہ خبت ہے یہ خیال ہے میں اس سے بہو بھی اگا ہوں میں تو تمہارا یہ بھی بتا دیتا ہوں تمہارے پیٹ کے اندر کیا ہے کھا کے تم کیا آئے ہو پی کے تم کیا آئے ہو یعنی اللہ نے تو ہمارے چھپے ہوئے راز کو جان لیا اللہ کے محبوب نے کیسے جانا اللہ کے محبوب نے کیسے جانا محبوب کو رب سے علم آتا ہوا پھر محبوب نے جو جو صحابہ اکرام علیہ ردوان کو بتایا صحابہ اکرام آپ کی زندگی مبارکہ کے مطابق چلتے رہے یہ علم کہاں سے آیا گمبد حضرہ کے مقی نے بتایا پھر یہاں پہ بات آ جاتی ہے صحابہ اکرام علیہ ردوان اشرہ مبشرہ صحابیوں کی میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے مجمع میں بشارت سنائی فرمایا صحابیوں تم میرے درمیان میرے واضح نصیت کو فالو کرتے ہو میری باتوں سے تم اپنے قلوب و وہان کو منور کرتے ہو جس طرح تم بیٹھے ہو اسی طرح ہی کل قیامت کا میدان لگے گا کل قیامت کا دن ہوگا پہلے میری قبر کھلے گی پھر میرے یار صدیق کی کھلے گی پھر عمر کی کھلے گی آقا وہ کیسے حاق ازا نمس یوم القیام آقا قیامت کو یہی میدان یہاں لگے گا آقا نے قیامت کے آنے والے حوال کو بھی صحابہ کے سامنے رکھ دیا صحابہ کو بتا دیا وہ کیسے بتانا ہوا پھر صحابہ کو کہا صحابہ تم نماز پڑھا کرو نماز نہیں پڑھتے سارا دن تم خجوریں اٹھانے میں کام میں مصروف رہتے ہو جس طرح لوگوں کو تبلیغ کی جاتی ہے اسی طرح صحابہ اکرام علیہ الردوان بعض کا علم نہیں تھا ناکس العلم تھے بعض صحابہ بعض صحابہ صحابہ مصطفیٰ میں آ کر ایمان لائے ایمان کی سلامتی ملی کلمہ پڑھا اسلام قبول کیا تو صحابہ کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز پڑھا کرو یاد صلی اللہ ہمیں طریقہ ہی نہیں ہمیں صلیقہ ہی نہیں ہمیں ڈنگ ہی نہیں آتا ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہم کس طرح پڑھیں ہم کس طرح پڑھیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صلو کا مارائی تمہونی اسلی صحابہ تمہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جس طرح میں محمد پڑھتا ہوں تم اس طرح پڑھتے رہو تمہاری نماز مکمل صحابہ نے تو مضمور بیان کر دیا پہلے بتا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیفا نسلی ہم کس طرح پڑھیں ہمیں طریقہ ہی نہیں ہم کسی معلم کے پاس بیٹھے ہی نہیں ہم نے علم سیکھا ہی نہیں ہمیں کسی نے پڑھایا ہی نہیں ہم کس طرح نماز پڑھے تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کا مارائی تمہونی اسلی صحابہ تم اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو یہی تمہاری نماز مکمل بتاؤ صحابہ کو کسی یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت پڑھ گی تھی کسی بڑے مدرسے میں اڈمیشن لینے کی ضرورت پڑھی تھی نہیں جو مصطفیٰ کا علم تھا علم ہے قیامت تک کے لیے رب نے سینہ مصطفیٰ میں قلب مصطفیٰ میں ٹنڈیلا صحابہ کو احوال بتا دیا قیامت تک آنے والے لمحو کا تو بتاؤ میں اور آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وعہ حسنہ کے مطابق زنگی گزارے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں شعور اتا کرے گا ہمیں نہیں وہ عقل سلیم اتا کرے گا صحابہ اکرام علیہ ردوان کا اور تو مقام ورہ الورہ ہے وہ تو وضو کا جو کترہ گرتا تھا اس کی مٹی بھی اٹھا لیا کرتے تھے بطور طبر جہاں حضور گزرا کرتے تھے حضور کے قدم مبارک نشان پڑ جاتے صحابہ تو ان رستوں کی بھی تازین کیا کرتے ہم اگر ایک حضور کا فرمان زیشان پڑ کر اس کے اوپر زنگی گزارے تو اللہ تعالیٰ باقی زنگی بھی ہماری آسان کرتے باقی زنگی کے اندر جو مشکلات آتی ہیں اللہ ان کو دور کر دیتا ہے ہمارے لئے آسانی ہو جاتی ہیں یہ قرآن ہے سامنے اس کا ترجمہ پڑھو اللہ آخر بھی ہے والاول اللہ اول بھی ہے والآخر اللہ آخر بھی ہے والظاہر اللہ ظاہر بھی ہے والباطن اللہ باطن بھی ہے کسی نے کسی موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کوئی تور پہ جاتے ہو کہیں راب کو دیکھا ہے کہیں راب کو پایا ہے راب کہاں رہتا ہے پھر آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہا یا اللہ تو کہاں رہتا ہے یا اللہ تو کہاں رہتا ہے حق مذہبی سے آواز آئی میں ایک انسان کے ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں قلوب قلب کی جمعہ ہے قلب قلب کی معنی دل ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ تسیل نو کے اندر موجود ہے افعال قلوب اکیس نمبر سبق ہے امام غزالی نے فرمایا یہ جو تمہارا دل ہے نا دل ایک گھر کی ماند ہے یہاں یہ نہ سمجھے کوئی بستہ نہیں فرمایا یہاں رب رہتا ہے یہاں رب رہتا ہے انتظار کیا کرو ان لبہ کا قدر کیا کرو جس مقامات پہ آپ کھڑے ہوتے ہو سجدہ تو تم پھٹی پرانی چٹائی پہ کر رہے ہوتے ہو لیکن جب حالتیں سجدہ میں ہوتے ہو جبین نیاز کو جکاتے ہو یہ سوچا کرو کہ تم گفتگو ارشوالے سے کر رہے ہوتے ہیں گفتگو تمہاری ارشوالے سے ہو رہی ہوتی ہے تو دل کو پہچاننا ایک مسلمان کے لیے بڑا ہی احسان طریقہ ہے بڑا ہی احسان طریقہ ہے یہی امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے دے نکل کیا حقیقت المعرفت القلبی حقیقت المعرفت القلبی اشر الدین کہ انسان اپنے دل کے اوپر توجہ کرے نا وہی حقیقتاً اصل دین ہے وہی حقیقت میں اصل ایمان ہے دین ہے کہ انسان اپنے دل کے اوپر توجہ دے میرے دل میں کیا خبت ہے میرے دل میں کیا سوچ ہے کیا فکر ہے کیا عرض ہو ہے کیا امانگ ہے کیا تڑپ ہے کیا امید ہے رب کی بارگاہ میں میں نے جانا ہے کیا لے کر جانا ہے رب کی بارگاہ سے باہر آنا ہے کیا لے کر آنا ہے کیا لے کر آنا ہے تو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی بندہ مارفت والا ہے وہی بندہ بڑا دنا اور اکل ماند ہے جو بندہ اپنے دل کی تختی کے اوپر رب کا نام تحریر کر لیتا ہے پھر اس ذات کو پہچان لیتا ہے جب اس ذات کو پا لیتا ہے حقیقتاً وہی ذات زمین پر نہیں عرش پر اس بندے کا نام زندہ کرواتی حقیقت میں وہ بندہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے جب وہ تصوی و تحلیل کرتا ہے کرتا تو اس اول کی انا وہ تمہارے چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے حقیقتاً میں بندہ تصوی تو اس کی کرتا ہے لیکن رب کیا کرتا ہے رب فرشتو اور ملائکہ میں اعلان کر دیتا ہے کہ میرا بندہ میرے نام کے چرچے کر رہا ہے فرشتو غوا بن جاؤ قیامت تک کے لیے قیامت تک کے لیے تم بھی اس کے نام کی تصوی کرتے رہو سبحان اللہ تم بھی اس کے نام کی تصوی کرتے تھے اور ایک بات یاد رکھو جو بندہ سبحان اللہ کی تصوی کرتا ہے نا فرشتے جنت الفردوس جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنائی ہے فرشتے جنت کی زمین کے اندر اس بندے کے نام کے دس جو ہے نا درخت گاڑ دیتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے انشاءت فرمایا یہ تصوی بندہ کرتا ہے نا بندہ تصوی کرتا ہے دن میں سو مرتبہ کرتا ہے دن میں بندہ کتنی مرتبہ کرتا ہے سو مرتبہ تصوی کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے نام کے کتنے درخت گاڑیں گے ایک ہزار ایک ہزار اس کے نام کا درخت لگ گیا قیامت کے روز وہی درخت پھلوں سے لدہ ہوگا اور وہی اس کی بخشش و مغفر کا ذریعہ بن جائے گا یار قبر کھوتے ہو قبر میں سبز ٹینی گاڑتے ہو وہ کیوں جانے والے کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا جتنی دیر وہ تزو تازہ رہتی ہے اتنی دیر اللہ کی تصوی کرتی ہے وہ ٹینی وہ شاہ جو درخت سے توڑ کر اس کے دہانے اس کے قدم میں گاڑتے ہو حقیقتن میں جب وہ شاہ ٹینی ترو تازہ رہتی ہے اللہ کی تصویوں تحلیل کرتی ہے اگر ایک گھنٹہ یا تین دن وہ بندے کے نام کی تصوی کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر والے کے اوپر عذاب برپانیوں نے دے اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول کرتا ہے یہی تو لامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کے روزہ انور کی مٹی کو اٹھا لینا وہ بھی تمہارے لیے ایمان کی سلامتی ہے سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ جب آکھ نامدار مدنی تاجدار کی بارگاہ میں جایا کرتی ہے آپ اٹھ جایا کرتی ہے اپنی مسلم سے اٹھ کر ہاتھ باندھ لیا کرتی ہے تولامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو مصطفیٰ کا عدب کرتی ہے مصطفیٰ کا عدب کرتی ہے اس لیے مصطفیٰ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں اول بھی ہیں اور بولو اول بھی ہیں اور اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں پہلے بھی ہیں اور آخری بھی ہیں ظاہر بھی ہیں اور باستن بھی ہیں تو وہ تو مصطفیٰ عدب کیا کرتے اور لوگوں کو بتایا کرتے لوگوں تم بیٹی کی تعظیم کرو بیٹی کا عذب کرو احترام کرو یہی تمہاری بخشش کا ذریعہ ہے یہ حضور علیہ السلام میں امت کو بتانا تھا لوگوں میری بیٹی تو جنت ہے ہی جس کا نام ہی ختون ہے جنت ختون کہتے ہیں عورت کو جنتی عورتوں کی سردار ہے لیکن تمہیں جنت کہاں سے ملے گی تمہیں جنت فاطمہ کے قدموں سے ملے گی تو علامہ قوال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لوگ کب ایک اتواف کرتے ہیں اگر شریعت کی زنجیروں نے مجھے جگڑانا ہوتا مصطفیٰ کی شریعت میرے اوپر لہگو نہ ہوتی مصطفیٰ کا حکم اگر نہ ہوتا تو ہدا کی عزت کی قسم فاطمہ کی قبر کو میں بھی سجدہ کرتا فاطمہ کی تربت کو میں بھی سجدہ کرتا کیا خراج تخصین پیش کی ہے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ لیل اب فرما دے رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفیٰ رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمان